ییشو نے کہا ہے متی پانچ اکتالیس میں جو کوئی تجھے کوز بھر بیگار میں لے جائے تو اس کے ساتھ دو کوز چلا جا عطیت میں اس زمانے میں ایک رومی سپاہی جب وہ شہر سے گزر رہے ہوتے تو انہیں قانونن ضرور پڑتی کسی آدمی کی جو ان کا آرمر ایک میر تک اٹھا کے لے جائے اس میر کے بعد انہیں کسی اور کو ڈھوڑنا پڑتا ییشو نے کہا یدی وہ آپ کو ایک میر تک اٹھانے کو کہیں تو آپ اپنی کال آف ڈیوٹی سے آگے جائیں اس سے زیادہ کریں جس کے آپ ایک شاہ ہے اسے دو میر تک اٹھائیں یہی رویہ ہم میں ہونا چاہیے یہ نہیں کہ میں کام پر جا رہا ہوں اور میں جتنا کم سے کم ہوگا کروں گا یہ نوکری برقرار رکھنے کو میں سروتب مالا بکتی ہوں میں اپنی کال آف ڈیوٹی سے کئی آگے بڑھ کر کام کروں گا میں اس سے زیادہ کروں گا جس کے آپ ایک شاہ ہے اس کا مطلب ہے یہاں آپ کو کام پر ہونا ہے آٹھ بجے آپ دس منٹ پہلے آ جائیں اور اس سے زیادہ کریں جو آپ کو کھرنا ہوتا ہے آپ دن ختم ہونے سے تیس منٹ پہلے کام بند کرنا نہ شروع کر دیں نہیں اس ایکسٹرا میل تک جائیں کچھ لوگ کام پر پندرہ منٹ لیٹ جاتے ہیں آفیس میں ادھر ادھر گھومتے ہیں ایک کافی کا کپ لیتے ہیں اور اپنے ڈیس پر قریب ساڑے آٹھ تک پہنچتے ہیں آدھا گھنٹہ نیچ سرف کرنے میں پتا دیتے ہیں اپنی پرسنل کالز کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ وہ پرموٹ کیوں نہیں ہوتے وہ اسی لیے پرمیشور پھورڈ ہونے کا ادام نہیں دیتے پرمیشور ایکسلنس کا پھل دیتے ہیں ایک بار شاست وچن میں ابراہیم نے اپنے سہائق سے کہا ایک ودیش کے شہر میں جاؤ اور ایک پتنی ڈھونڈ کر لاؤ اس کے بیٹے ازاق کے لیے اس سے کہا پتا ہے تمہیں کیسے پتا لگانا ہے کہ کون سی لڑکی صحیح ہے جب تمہیں کوئے پر جاؤ تو وہ نہ کیول تمہیں پانی پھلائے گی اور وہ تمہارے اوٹوں کو بھی پانی پیش کرے گی یہ سہائق اس ودیشی شہر پہنچا وہ کوئے پر بیٹھا تھا قریب سوریاست کے سمیں وہاں آتی ہے ایک خوبصورت سکنیا نام تھا ریبکہ وہ کہتا ہے میں دن بھر یادتا کر کے آیا ہوں اور مجھے بہت پیاس لگی ہے کیا تم کوئے میں اپنی بارٹی ڈال کر میرے لیے پینے کا کچھ پانی لا سکتی ہو اسے کہا ضرور میں کروں گی پر میں تمہارے اوٹوں کو بھی پانی پیلانا چاہوں گی یہاں یہ بہت دلچسپ بات ہے ایک اوٹ پورا دن چلنے کے بعد قریب تیز گیلن پانی پی سکتا ہے اور اس آدمی کے ساتھ دس اوٹ تھے اگر اس کے پاس ایک گیلن کی بارٹی تھی تو وہ کہہ رہے تھی ہاں میں ایک بار بارٹی ڈالوں گی اور آپ کے لئے پانی لاؤں گی اس کے ساتھ ہی تین سو بار بارٹی نیچے اتاروں گی آپ کے اوٹوں کے لئے بھی پانی پلانے کو یہ ہوتا ہے کال آف ڈیوٹی سے کہیں آگے جانا اب دور کریں کہ کیا ہوتا ہے اسے اس حق سے بیوا کرنے کے لئے چنا جاتا ہے جو اس زمانے کے سب سے امیر گھرانے سے تھا مجھے نہیں لگتا کہ پھر کبھی اسے تین سو گیلن پانی کھیچنا پڑا ہوگا دوستو پرمیشور ایکسلنس کا پھل دیتے ہیں جب آپ اس سے زیادہ کرتے ہیں جو ضرورت ہے آپ پرمیشور کی بھلائی دیکھیں گے ایک نئے طریقے سے اور آپ کہتے ہیں جو ہے میں پرمیشور کے انگرہ کا اعلان کر رہا ہوں میں اعلان کر رہا ہوں کہ وردھی آ رہی ہے اور انتی آ رہی ہے یہ بڑیا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے دوسرا حصہ ہے کہ کیا آپ کام پر سمیر سے پہنچ رہے ہیں کیا آپ اس سے زیادہ کر رہے ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ اس سال اس سے بہتر ہیں جو آپ پچھلے سال تھے آپ کی کمپنی کو آپ کے بینا اتنا اچھے سے نہیں چلنا چاہیے آپ اتنا سکلڈ ہونا چاہیے اتنا پرڈکٹیو اتنا بہمولیہ آپ کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو کھونا افورڈ نہیں کر سکتے دیکھیں ہم ایک بہت ہی تیس پردہ سے بھرے بازار میں رہ رہے ہیں یدی آپ بڑھ نہیں رہے صدر نہیں رہے نئے سکلڈ نہیں سیکھ رہے تو آپ پچھڑ رہے ہیں اگر آپ اسی سکل لیول پر ہیں جو آپ پانچ سال پہلے تھے تو آپ نقصان دیستیتی میں ہیں آپ کو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے بڑھ رہے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں بہتر بنیے یدی آپ ایک بڑھائی ہیں ایک آرکیٹیکٹ ہیں ایک کپیوٹر پروگرامر ہیں آپ کلاسز لیں آپ ایک منٹور دھوڑیں ان طریقوں کا ادھیان کریں جس سے آپ اور پروڈکٹیو ہو سکیں زیادہ کارکشم بس وہی نہ اٹھ کے رہیں ایک ایکسلنٹ بیقتی بڑھتا رہتا ہے سندے دو پہر ہماری فائنل سرمن کے بعد میں ایڈیٹر کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور ابھی بھی اپنی سرمنز ایڈٹ کرتا ہوں ٹیلیویجن برادکاسٹ کے لیے میں نے پانسو ساٹھ اقدیش کیے ہیں تیرہ سال کا کام آپ سوچیں یہ ضرور مجھے ایک اور اقدیش دیکھنے کی ضرورت نہیں اگر میں نے ابھی تک سیکھا نہیں تو میں کبھی نہیں سیکھ پاؤں گا نہیں میں میں سے ہر ایک کا دھیان کرتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کیا اچھا تھا اور کیا بہتر ہو سکتا تھا یہ پوائنٹ تھوڑا سا لمبا ہو گیا یہ سیکشن سرچمنٹ بڑھیا رہا کیا میں تیزی سے بول رہا ہوں میں لگا تار مولیانکن کرتا رہتا ہوں نہ کیول اپنے بھاگ کا بشریشن پر پروڈکشن وہ لائٹنگ وہ کیمرہ اینگلز میرا رویہ یہ ہے ہمیشہ یہاں صدھار کی جگہ ہوتی ہے ہم ہمیشہ بہتر کر سکتے ہیں لوگ جو ٹیلیویجن پر مجھے دیکھتے ہیں کہتے ہیں جوئل ہم کبھی تمہیں غلطی کرتے ہوئے سنتے نہیں تم سٹمبل نہیں کرتے تم اٹکتے نہیں بلکل کچھ نہیں میں ہمیشہ انہیں سچ بتا دیتا ہوں یہ اس لیے کیونکہ میں ایڈٹ کرنا جاتا ہوں یہی تو میں نے کیا تھا سترہ سال اپنے پتا کے لیے میں جانتا ہوں کہ وہ حکلانہ کیسے کاٹنا ہے وہ غلطیاں وہ سٹمبل سچ تو یہ ہے مجھے یہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ ٹھیک ہے جیسے وہ لائف جاتا ہے کسی نے کبھی اس کے بارے میں شکایت نہیں کی پر میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنا سنبو ہو سکے بیسٹ ہو میں اگلے سال بھی اس لیول پر نہیں ہونا چاہتا جس پر میں آج ہوں میں اور زیادہ پر بھاوی ہونا چاہتا ہوں اور زیادہ ابھیشیک پراب اور زیادہ ہنرمن اور زیادہ انتر لاتا ہوا جب آپ ایکسلنس والے انسان ہوں آپ سٹیگنٹ نہیں ہوتے ہمیشہ سدھرنے کے لیے قدم اٹھا رہے ہوتے ہیں اور وہ طریقے ڈھونڈتے ہوئے کہ آپ اور بہتر ہو سکیں یہ ہے جو میرے پایا ہے انوگرہ اور سروتتم ساتھ ساتھ چلتے ہیں بردھی انتی اپنا ہائیس پوٹینشل حاصل کرنا یہ سب جڑا ہے سروتتم کی آکھما سے میں یہ آدھرپورو کہتا ہوں پر کچھ لوگ ایک کار چلا رہے ہیں جو چھے مہنوں سے دھوئی نہیں گئی ہے یہ دو ٹن کی ہوا کرتی تھی چار ٹن کی ہے کہہ جوہل یہ پرانی کھٹارہ ہے میں تب کروں گا جب بہتر کار ملے گی نہیں اگر آپ اس کی دیکھبان نہیں کرتے جو آپ کو دی گئی ہے تو پرمیشو آپ کو کیسے اور کی آشیش دے سکتے ہیں میں افریقہ کے مٹی کے گھروں میں گیا ہوں جہاں نلوں کا پانی نہیں ہے مٹی کا فرش ہے پھر بھی وہ جگہ بیدار ہے سب کچھ صاف ہے گوستت ہے اپنی جگہ پر صحیح ہے ایسا کیوں ہے ان میں ایکسلنس کی آکھما ہے چاہے آپ کے پاس زیادہ ہو یا تھوڑا ہو چاہے یہ نیا ہو یا پرانا ہو اس پر گرب کریں جو پرمیشو آپ کو دیا ہے سروس کے بعد میں وزیٹر ایریا میں جاتا ہوں اور یا دی میں کبھی فرش پر ایک آگز کا ٹکڑا بھی دیکھتا ہوں ایک گم ریپر کوئی بولٹن میں آٹومیٹکلی اسے اٹھا لیتا ہوں مجھے کرنے کی ضرورت نہیں آنٹھ کوئی نہ کوئی یہ کرے گا ہی پر جب آپ میں سروترم کی آکھما ہوتی ہے تو آپ میں یہ گھس جاتا ہے کئی بار سنڈے کو دو سروسز کے دوران اس نرسری ہالوے میں وہاں فرش پر کیکر پڑا ہوا ہوگا میں ہمیشہ جانی سے پوچھتا ہوں کیا تم نے کلیننگ کرو کو بلایا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کیاں صاف صفائی ہو اس سے پہلے کی اگلہ دھوپیاں آئے دیکھیں میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ بیلڈنگ سروش اکتیمان پر میشور کی ہے اس لئے ہم کوشش کرتے ہیں اسے صاف رکھنے کی ایک فرس کلاس طریقے سے ہم دھیان دکھتے ہیں کہ یہ پینٹڈ ہو لون پرفیکٹ ہو ہالوے سپورٹلس ہو ایکوپمنٹ کام کرتی ہو کیاں میرے سب سے آدھونک ہو کیوں ہم پر میشور کی نمائندگی کرتے ہیں اور پر میشور بے ترتیب نہیں ہے پر میشور تھکے آرے نہیں ہے پر میشور سیکنڈ کلاس نہیں ہے وہ ایک ایک ایکسلنٹ پر میشور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سب بیسٹی ہونا چاہیے ان کی نمائندگی کرنے کو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ بھی پر میشور نے آپ کو دیا ہے اس کی دیکھبال کریں جتنا اچھی طرح ہو سکے کئی بار پینٹ کا ایک کین بھی بہت انتر لاسکتا ہے کچھ گھاس پاتھ نکالنا کارپیٹ کو ساف کرنا زیادہ آرگنائز ہونا وہ کرنا جو پر میشور کی نمائندگی کرے ایک شاندار طریقے سے جب ہمارے بچے چھوٹے تھے ہم انہیں ڈیزنی لینڈ لے کر جائے کرتے تھے وہ جگہ ہمیشہ سپورٹلس رہتی ہے میں نے کبھی بھی ببل کا کوئی ٹکڑا بھی فرش پر چپکا نہیں دیکھا سیکلوں ہزار لوگ وہاں سے گزرتے ہیں ہر سال اور وہ ابھی بھی بلکل نیا لگتا ہے میں نے سوچا وہ یہ کیسے کرتے ہیں ایک دن جب میں وہاں تھا میں نے دیکھا ان آدمیوں کو جو ادھر ادھر جا رہے تھے گم کو کھرچنے کے آزار لے کر وہ پورا دن بس وہی کرتے ہیں اگر ڈیزنی اپنے پاک کو اتنا فرس کلاس اور صاف رکھ سکتے ہیں تو اس سے کتنا زیادہ ہمیں رکھنا چاہیے پرمیشور کے گھر کو صاف اور فرس کلاس اب اسے اپنے جیون میں لیجئے آپ کا گھر آپ کی کار آپ کی کپڑے آپ کا آفیس میں آپ سے بہت زیادہ پیسہ کھرچنے کو نہیں کہہ رہا یہ سب آپ پر ہے کہ کیسے چنتے ہیں اس کی دیکھبار کرنا جو پرمیشور نے آپ کو دیا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسے ایکسلنس سے کریں یہ جانتے ہوئے کہ آپ پرمیشور کے پرتنی دھتو کرتے ہیں کئی سار پہلے میں چرچ ڈرائیو کرتے آ رہا تھا جب میں کسی اور لوکیشن پر تھا جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے غور کیا کہ کسی کارن اس دن کی کتنے لوگ اپنے گھروں کی ٹھیک سے دیکھبار نہیں کر رہے ان کے آنگن کی گھاس نہیں کٹی سب جگہ گھاس پات پھیلیا ہے سب جگہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں مجھے یقین ہے وہ بڑیا لوگ ہوں گے پر میں نے یہ دیکھا کی ایک کے بعد ایک گھر اتنا پھوڑ اور بے ترتیب ہو سکتا ہے جب میں نے ڈرائیویں جانی رکھی ان سبھی گھروں میں ایک گھر الگی دکھ رہا تھا اس کا آنگن ساف سترہ تھا گھر ساف تھا اور اچھے سے پینٹ کیا ہوا تھا خوبصورت پھول ہو گئے تھے وہاں پر ہر چیز پوفیکٹلی اپنی جگہ پر تھی جب میں چرچ پہنچا تو میں نے کسی کو اس گھر کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا ہاں جویل وہ پھلا پھلا کا گھر ہے وہ ہمارے سب سے نشتھاوان صدرسیوں میں سے ایک ہیں میں نے سوچا اس سے مجھے حیرانی نہیں ہوئی لیکوٹ کے لوگ ایکسلنس والے لوگ ہیں وہ باکیوں سے الگ ہوتے ہیں وہ بھیڑ سے الگ ہی دکھتے ہیں اب وہ لوگ یہ روئیہ اپنا سکتے تھے کوئی بھی اپنی آنگن کو نہیں سنبھالتا تو ہم بھی کیوں کریں نہیں ان کے پاس سروتتم آتما ہے آپ ایسی ستھیتی میں ہو سکتے ہیں جہاں آس پاس کے سب لوگ آلسی ہیں انہیں کسی چیز میں دلچسپ بھی نہیں انوشاہ سنہین ہیں ان سب کا آپ پر اثر نہیں ہونا چاہیے آپ وہ بنیں جس کے پاس سروتتم آتما ہے اس پریوار کی طرح آپ وہ بنیں جو اوروں سے الگ دکھیں کھر آپ کہیں گے جویل تمہارا مطلب ہے میں یہاں اتنی دور سے ڈرائیو کر کے آیا ہوں میں نے تمہیں ٹیون کیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنا گھر سافت کروں نہیں اتنا ہی نہیں اپنا لان بھی ماؤ کرو پر سیریسلی ہم کس طرح کی گواہی دے رہے ہیں اپنے دوستوں کو اپنے پڑوسیوں کو اپنے سہکرمیوں کو اگر ہمارا آنگن بے ترتیب ہے ہماری کار کبھی دھولی نہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں لیٹ ہی پہنچتے ہیں یہ اچھا پرتنہ دھتوہ نہیں ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ہم اصل میں ایسے نہیں ہیں پرمیشور نے آپ کو ایکسلنس والا انسان بنایا ہے شاید آپ جیسے آدرش کی روپ میں دیکھ رہے ہیں وہ میڈیوکریٹی ہے پر پرمیشور آپ کو اونچے سٹینڈرڈ پر بلا رہے ہیں وہ آپ کو ایسے ستھانوں پر لے جائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہ تھا پر آپ کو اپنا بھاگ کرنا ہوگا اور اپنے بھیتر کی سروتتم کو ہلانا ہوگا مہانے مت بنائیے اوہ میں ہمیشہ ایسا ہی رہا ہوں نہیں اسے چنوٹی کے روپ میں لو اور ایسا کر کے سروتتم کے اونچے سٹر پر آو